بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سورنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے ordering the rational numbers سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ order کرنے کا کیا مطلب ہے order کسی بھی اگر آپ کو group of numbers دیا جائے اور کہا جائے کہ اس کو order میں کریں تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ نے اس کو ascending order میں رکھنا ہے یا پھر descending order میں order میں رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے order کا مطلب ہے ترتیب سے رکھنا جب آپ کسی چیز کو ترتیب سے رکھتے ہیں تو آپ اسی طرح سے رکھتے ہیں کہ پہلے چھوٹے کو پھر بڑے کو رکھتے ہیں یا پھر پہلے بڑے کو اس کے بعد اوپر چھوٹے کو مثال کے طور پر اگر آپ نے گھر میں books کو arrange کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے نیچے بڑی books رکھتے ہیں پھر اس کے اوپر چھوٹی books رکھتے ہیں اس طرح سے ہم set کر دیتے ہیں books کے ایک stack میں یا اگر آپ assembly میں کھڑے ہوتے ہیں سکول میں تو آپ ایک order میں کھڑے ہوتے ہیں کہ آپ سب سے چھوٹے بچے کو پہلے کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد بڑے میں اور سب سے آخر میں سب سے بڑے کت کا بچہ کھڑا ہوتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ order میں کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو order کا مطلب ہوتا ہے ترتیب اور وہ ترتیب چھوٹے سے بڑے کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور بڑے سے چھوٹے کی طرف آپ ہیں order کس کو کرنا ہے ہم نے rational numbers کو rational numbers آپ کو معلوم ہے کہ کون سے ہوتے ہیں سب سے simple definition rational numbers کے یہی ہے کہ وہ number جن کو ہم p upon q کے form میں یعنی fraction کے form میں لگ سکتے ہیں وہ rational numbers ہوتے ہیں لیکن اس میں کیا شرط ہے کہ q یعنی کہ denominator جو ہے وہ کبھی بھی zero کے equal نہیں ہونا چاہیے تو اس طرح جتنے بھی numbers ہیں جو وہ ساری rational numbers ہیں چاہے وہ negative ہوں چاہے وہ positive ہوں اور چاہے وہ decimal میں بھی q نہ لکھے جاتے ہیں جیسے decimal number ہے اس کے لئے 2.5 ہے تو یہ بھی rational number ہے q کیونکہ 2.5 کو ہم p upon q یعنی fraction کے form میں لکھ سکتے ہیں ہم 25 upon 10 لکھیں گے تو یہ 2.5 کے equal ہے یعنی کہ اگر ہم 25 کو 10 سے divide کریں گے تو 2.5 آ جائے گا اسی طرح اگر ہم کوئی بھی number لکھیں فارو بزمبر 6 لکھیں تو یہ بھی rational number ہے تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی whole number سے وہ بھی rational number ہے کیوں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر number کے نیچے 1 ہوتا ہے یعنی ان کے denominator میں ایک number 1 ہوتا ہے جو کہ ہم لکھتے نہیں ہیں تو یعنی اس کو بھی ہم p upon q fraction کے form میں لکھ سکتے ہیں تو جتنے بھی numbers ہیں چاہے وہ decimal میں ہوں چاہے وہ fraction کے form میں ہوں چاہے وہ whole number ہوں چاہے وہ positive ہوں چاہے وہ negative ہوں وہ سب rational numbers ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آج ہم پڑھیں گے کہ rational numbers کو order میں کیسے لکھنا ہے اگر آپ کو کچھ rational numbers given ہے اس کو order میں لکھنا ہے یعنی آپ نے بتانا ہے ان میں سے چھوٹا number کونسا اس کو پہلے لکھتے ہوں جو بڑا number ہے وہ بات نہیں order میں کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کونسا number چھوٹا ہے کونسا بڑا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کو اس طرح سے بھی سوال ہسا تھا کہ compare کریں ان میں سے بتائیں کہ کونسا چھوٹا ہے کونسا بڑا ہے تو ہم fractions کو نہیں بتا سکتے کونسا چھوٹا ہے جب تک کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہو جب تک کہ ہم ان کی denominator کو same نہ کر دیں جب denominator same ہو جاتے ہیں تب تو ہم numerator کو compare کر لیتے ہیں اگر numerator بڑا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پورا fraction بڑا ہے numerator اگر چھوٹا ہے تو پورا fraction چھوٹا ہے تو اب ہم اس کے denominator denominator کو same کس طرح سے کر سکتے ہیں دو طریقے ایک تو یہ کہ ہم LCM لیں اور اس کو equal کر دیں denominator کو آپ کو مطلب پتا ہے کہ ہم numerator اور denominator کو ایک کی نمبر سے ملٹیپلائے کر دیں دوسرے طریقہ cross multiplication مطلب یہ کہ آپ اس کو 7 سے ملٹیپلائے کر دیں اور اس کو 6 سے ملٹیپلائے کر دیں تو کیا ہو جائے گا جب ہم اس کو 6 7s of 42 اور 7 6s of 42 یعنی ہمارا denominator same ہو جائے گا اب ہم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہو گیا 5 7s of 35 6 7s of 42 دوسرے یہ کہ 6 6s of 36 7 6s of 42 اب ہم ایزی لی بتا سکتے ہیں کہ کون سا نمبر چھوٹا ہے کون سا بڑا کیونکہ ان کے denominator سیم ہو گئے ہیں تو آپ کو پتا چل رہے کہ 35 چھوٹا ہے تو اس کا مطلب ہے 35 is smaller than 36 تو اس کا مطلب یہ ہو ہے 35 کا equivalent fraction یہ تھا 5 upon 6 اور یہ 6 upon 7 تو اس کا مطلب ہے 5 upon 6 جو ہے وہ smaller ہے 6 upon 7 اسی طرح اگر آپ کو ایک سوال given ہے آپ کو ایک سوال given اس میں یہ کہا گیا کہ ان کو ascending order میں لکھیں ascending order میں کرنے کے لئے آپ کو یہ بتانا چاہئے چھوٹا fraction کون سا ہے یعنی smallest fraction number کون سا ہے اور وہ ہمیں کب معلوم ہوگا جب ہم ان کے denominator کو equal کر دیں اور اس کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پیدا ہم لیتے ہیں lcm 6 11 اور 22 کا آپ نے lcm لیا ہم 11 کی ٹیبل سے کرتے ہیں پہلے کیونکہ یہ دونوں number 11 میں آتے ہیں 11 1 2 میں آرہے 2 3 6 1 2 1 2 2 3 2 2 3 ہمارا lcm کیا ہے 3 2 6 11 2 3 11 2 22 22 3 66 ہمارا lcm یہا پہ 66 66 اچھا 66 lcm آگیا تو اس کا مطبع ہمیں ان سارے denominators کو 66 کے equal کرنا ہے تو ہم پہلے 5 6 کو دیکھتے ہیں 5 6 کو ملٹیپلائی کر دیں 11 سے تو ہمیں numerator 11 سے کرنا پڑے گا 55 66 6 11 دیکھتے وہ کس fraction کے equal بنتا ہے تو یہ کیا ہوگا 6 سے ملٹیپلائی کریں گے اس کو تاکہ اس کا denominator سیم ہو جائے 66 ہو گیا 66 36 اب تیسرا fraction ہم نے لیا 15 upon 22 22 کو 3 سے ملٹیپلائی کریں گے 66 ہوگا تو ہمیں numerator کو 3 سے کرنا ہے 15 3 45 اور 22 3 66 اب یہاں پہ مجھے دیکھ بتائیں کہ sending order میں کرنا ہے تو ان میں بتائیں سب سے چھوٹا نمبر کونس ہے اب کیونکہ denominator سیم ہو گئے تو ہم numerator پہ دیکھ سکتے 36 upon 66 یہ سب سے چھوٹا ہے یعنی smallest ہے اچھا اس سے بڑا آپ کونس ہے ان دونوں میں کون سا بڑا 45 اور ان سے سب سے بڑا کون سا ہو گیا 55 لیکن ہمیں ان کو arrange نہیں کرنا ہمیں تو کہا تھا ان 36 upon 66 کا اقوی 6 upon 11 اس کے باد کیا آئے گا 45 کا 15 upon 22 55 upon 66 5 upon 6 ہم نے ان نمبر کو جو ہمیں کو اس ان دنگ آردر میں گر دی یعنی یہ سب سے smallest ہے پھ یہ اس سے bigger ہے اور یہ biggest ہے تو یہ تو یہ آپ کا آنسر آگیا کہ آپ نے اس کو ascending order میں کر لیا ہم ہم